جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہماری لئے بہتر ہوتا ہے وہ کمال کا ایمان لگتا ہے اللہ کرن اگر تم چاہتے ہو تم چن لیے جاؤ تو تم بھی چن لو اللہ کو یا دنیا کو کیونکہ اللہ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے کوئی تسبیح کے دانوں میں ڈھونگتا ہے تو کوئی علم کے خزانوں میں غرق ہو کر کوئی سجدوں میں تو کوئی آنسو کے ساتھ آواز دیتا ہے لیکن سب کی منزل ایک ہی ہوتی ہے رب کی تلاش لیکن طریقے الگ الگ سوچنے کی بات ہے رب تو دل میں بستا ہے خدرت نے آپ کی تخلیق میں کسی کی نقل نہیں کی آپ بھی کسی سے موازنہ کرنے کے بجائے اپنے فدرت کو استعمال کریں زندگی ایک دائرے کی طرح کھومتی ہے جس میں خوشیاں دکھ برا وقت اور اچھا وقت ہوتا ہے اگر آپ خدا نخواستہ برے وقت سے گزر رہے ہیں تو یقین اکھیں اب اگلا وقت اچھا ہوگا میں نے کہا میں بہت اکیلا ہوں اوپر سے آغاز آئی میں شہرک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں خفا ہو کر بھی محمد کا نا نہیں چھوڑتا میرے اللہ کی نرازگی اتنی پیاری ہے جب امیدیں ٹوٹتی ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہر ٹوٹی ہوئی امید ہمیں ہمارے رب سے جوڑ دی ہے تمہاری مشکل آسمان جتنی بڑی کیوں نہ ہو اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی بھی تم کو ہرا نہیں سکتا لوگوں کو کھونے سے نہ ڈریں بلکہ ڈریں اس بات سے کہ کہیں آپ لوگوں کو خوش کرتے کرتے اللہ سے اپنا تعلق نہ کھو دیں دل اس سے لگائیں جس نے دل بنایا ہے اللہ واقع ہے تمہارے دلوں میں پنکتے ہوئے خیالات سے وسوسوں سے تمہارے خوف سے اللہ تمہیں بھولا نہیں ہے تم اس کی نظر میں ہو اس نے تمہیں تمہارے حال پر نہیں چھوڑا ہے اللہ ضرور تمہیں اس تقلیف سے نکال دے گا بھروسہ رکھو اپنے اللہ پر وقت آپ کا ہے چاہو تو سونا بنا لو اور اگر چاہو تو سونے میں گزار دو پردہ رکھنا سیکھیں بلکل ویسے ہی جیسے اللہ رب العزت میں ہمارا رکھا ہوا ہے محبت اور آنسوں کا بھرم اللہ کی سوا کوئی نہیں رکھتا انسان کا نصیب اتنی بار بدلتا ہے اتنی بار وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے اگر کبھی زندگی میں ایسی تقلیفوں سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو تو اتمنان رکھنا اللہ رب العزت کی میرا ہاتھیں بھی ایسی ہی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی دل میں نہ گزرا ہو بے شک وہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے جندگی تک تک بہت خوبصورت ہے جب تک آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہے اللہ سے تعلق نہیں ٹوٹنا چاہیے اگر تعلق ٹوٹ گیا اور ہم اللہ کو بھون گئے تو پھر اپنے لئے ہر بھلائی کا دروازہ بند سمجھیں اور اگر وہ دینے پہ آئے تو ایک آنسو پر جنت بھی دے دیتا ہے بے شک میرا رب بڑو غفور و رحیم ہے تکلیف اور پریشانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کریم آپ سے نراز ہے جب اللہ کریم کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کی آجیزی سن سکے جو اکڑتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں جو جھٹتے ہیں وہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں نفرتوں دھوکوں اور سادشوں کے ہم اتنے آدھی ہو چکے ہیں کہ محبتوں اور خلوص پر بھی بڑی مشکل سے یقین کرتے ہیں انسان کی زندگی کا جو حصہ اللہ کی عبادت میں گزرے وہ سب سے بہتر ہے تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو بلکہ تم یہاں سے گزر رہے ہو الحمدللہ کہیں آپ کی زندگی لاکھوں انسانوں سے بہتر ہے افسوس کی بات بات لوگوں کا جنازہ ہی مسجد پہنچتا ہے وہ زندگی میں مسجد نہیں آتے اور بعض عورتوں کو کخن کے ذریعے ہی پردہ کرایا جاتا ہے زندگی میں وہ پردہ نہیں کرتی درد سب کی ایک جیسے ہیں مگر حوصلے الگ الگ ہیں کوئی بکھر کر مسکراتا ہے تو کوئی مسکرا کر بکھر جاتا ہے پانس سیکنڈ کے لیے مسکرانے سے اگر سیلفی اچھی بن جاتی ہے تو اگر ہم زندگی میں مسکراتے رہنے کی عادت بنا لیں تو زندگی کتنی خوبصورت اور اچھی بن جائے گی کسی کے لیے اتنا بھی مد گر جانا کہ جس کے لیے گرے ہو وہ اٹھانے سے انکار کر دے اگر سب کچھ مل جائے گا زندگی میں تو تمنا کس کی کروگے کچھ ادھوری خواہشیں زندگی جینے کا مدہ دیتی ہیں اور پھر صبر کی منزل تو وہی تیہ کرتے ہیں جن میں یقین کرنے کا خوصلہ ہو زندگی کو جانا نہیں جینا سیکھیں ہر انسان کی زندگی میں دکھ پریشانیاں آتی ہیں ان کا اشتہار لگانے سے اندردی تو مل جاتی ہے مگر سکون نہیں ملتا قدر کرو ان کی جو تم سے بینہ مطلب کی چاہت کرتے ہیں دنیا میں خیال لکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے زیادہ ہوتے ہیں غزب کی دھوٹی اپنایت کے جنگل میں سجر بھوتے مگر کوئی سائے دار نہ تھا شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے جس طرح بارشیں فضاء سے دھون مٹی صاف کر دیتی ہیں ایسے ہی استغفار روح سے گناہوں کو دھو دیتا ہے خدا اپنے بندے کو رسوہ نہیں کرنا چاہتا لیکن انسان اللہ کی مقرر کردہ حدود کو توڑ کر خود کو رسوہ کر دیتا ہے موسیقی موسیقی